آپ کے دنبال کا جو ہے کتنی طاقت ہے آپ اس کا استعمال کتنا کرتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو فرننس چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس چینل کے اوپر میں آپ کو لیکچز دیتا رہتا ہوں ایڈوکیشنل ویڈیوز جو ہوتے ہیں نیوز کے حوالے سے دیتا رہتا ہوں سکالرشپ بھی بتاتا رہتا ہوں اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن جب بھی آپ کے مطلب کا ویڈیو آئے گی مطلب کے ویڈیو کے مطالب ہے کہ آپ کے فائدے کے ویڈیو آئے گی ٹھیک ہے آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے سکالرشپ کے حوالے سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں نائن ٹینتھ کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لیکچرز ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں اپنے چینل کے ثرو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے ایک سٹوڈنٹس کے لیے بھی موٹیویشنل ہے اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں پھر بھی آپ کے لیے ایک موٹیویشنل ثابت ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو سکے گا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے آپ کے دوال کا جو ہے کتنی طاقت ہے آپ اس کا استعمال کتنا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ ہے کولمبس یونیورسٹی کے واقعہ ٹھیک ہے وہاں پر ایک پار لیکچر ہو رہا تھا لیکچرز کے دوران جو ہے یونیورسٹی میں جب لیکچر ہوتا ہے تو بچے وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہے اور ایک بچہ پیچھے بیٹھا تھا ٹیچر لیکچر دے رہا ہے اس کو لیکچر کے دوران اچانک نیند آگئی ٹھیک ہے تو وہ ہو گیا تھا لیکچر کے دوران جیسے ہی لیکچر کمپلیٹ ہوا تھوڑی دیر بعد اس کو نیند وہ نیند سے جاگ گیا ہے اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی لیکچر ختم ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو ٹیچر چلا جاتا ہے باقی بچے بھی چلے گئے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس کو جگہ یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد جاگا ہے اس نے دیکھا ہے کہ وائٹ بورڈ کے اوپر یا جہاں پر گرین بورڈ ہو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے دو سوال لکھے ہوئے تھے میت کے اس نے وہ سوال نوٹ کر لیے اپنے ریجسٹر کے اوپر وہ سمجھا کہ یہ اسائنمنٹ ہے سر نے دیا ہے گھر سے کر کے یا نہیں ہومورک ہے ٹھیک ہے تو وہ جا کر اس نے وہ دونوں سوال حل کرنے کی کوشش کی ہے سول کرنے کی پھر کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے پھر نیکسٹ ویک لیکچرز کا انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرے ویک میں ایک لیکچر ہوگا تو اس نے چار پانچ دن جو ہے ان سوالوں کو کوشش کیا ہے کہ سول کروں لیکن ان میں سے ایک سوال وہ حل کر سکا ہے دوسرا سوال اس سے حل نہیں ہوا ٹھیک ہے مشکل سے اس نے ایک سوال سول کر لیا ہے جیسے ہی نیکسٹ ویک وہ لیکچر لینے گیا لیکچر کے دوران لیکچر شروع ہوا آدھے گھنٹے تک تیچر بولتا رہا اور ان سوالوں کے بارے میں اس نے کوئی ڈسکس نہیں کی بات نہیں کی تو وہ سٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سر لاسٹ ٹائم آپ نے لیکچر دیا تھا بیعت کے حوالے سے اور مجھے شاید نید آگئی تھی میں نے جو ہے بعد میں دو سوال دیکھے تھے وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے وہ نوٹ کیے اور گھر جا کر میں نے ان کو سال کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک سوال جو ہے میں کر سکا ہوں بڑی مشکل تھے لیکن دوسرا سوال جو ہے مجھ سے حل نہیں ہوا اب یہاں پر ہے آپ کے پاس سننے والی بات کہ ٹیچر نے پھر کیا جواب دیا ٹیچر نے کہا کہ جب وہ سوال میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھے تھے تو میں بچوں کو بتا رہا تھا تم شاید سوئے ہوئے تھے میری باتیں تم نے نہیں سنی تھی میں نے ان بچوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ دو سوال جو ہیں مجھ کے یہ آج تک کسی سے سول نہیں ہوئے ان کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے تم جو ہے سو گئے تھے اس وجہ سے تم نے یہ باتیں نہیں سنی تھی اگر تم یہ باتیں سن لیتے تو ہو سکتا تھا تم بھی کوشش نہ کرتے کہ ان دو سوالوں کو حل کروں اور ان میں سے ایک سوال کا سلوشن آپ نیا نکال سکتے کیوں کیونکہ اگر تم سن سکتے سن لیتے تو آپ کے مائنڈ میں جو ہے یہ لیمٹ آ جاتی کہ میں اگر تو سنے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکوں گا تو اس وجہ سے جو ہے اس نے اگر نہیں سنا تو اس نے کوشش کی کوشش کرنے کے بعد وہ سال ہو گئے کبھی کبھی جو ہے آپ کو کچھ باتیں معلوم لگ جاتی ہیں تو آپ کوشش نہیں کرتے آپ اپنے مائنڈ کو لیمٹیڈ بنا دیتے ہیں لیمٹ میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا تو آپ بھی کوشش نہ کرتے اور آج دو سوالوں میں ایسے ایک سوال حال نہیں ہوتا باقی ایک سوال رہ گیا جو سال نہیں ہو سکتا تو یہ ہے آپ کے پاس کے آپ کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے کبھی کبھی جو ہے بے خبری نعمت ہوتی ہے آپ کو بہت سے باتیں معلوم نہ ہونا بھی آپ کے لیے نعمت ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے نعمت ہوتی ہیں نہ کہ آپ کے لیے نقصان جائے ہیں اسی طرح سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی طاقت ہے انسان کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک کار کو جو ہے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اوپر اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ہائٹ سے اوپر اٹھا سکتے ہیں تو آپ میں اتنی طاقت ہے لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے مائنڈ سے اس چیز کو لیمیٹیڈ بنا دیتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکوں گا جس کی وجہ سے وہ کوشش نہیں کرتا اور کوشش نہیں کرنے کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا سکتا لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ انسان جو غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں آ کر وہ ایسی ایسے کام کر جاتا ہے ایسی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے جو کہ ان کو لگتا ہے کہ میں نہیں اٹھا سکوں گا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کی مائنڈ کے اوپر ہے آپ اس اپنے مائنڈ کو جتنا وارک کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وارک کرے گا اب سٹوڈنٹس کے لیے یہ موٹیویشنل کیسے ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا گول جو ہے ہائی لیول کا رکھیں ٹھیک ہے اپنے مائنڈ سے ہائی لیول کا گول رکھیں یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو نائی ٹی نائی پرسنٹ نائی �ی ایٹ پرسنٹ مینیむ نائی ٹی فائی پرسنٹ رکھیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو ہے میں اس لیہا سے پھر تیاری کرے گے آپ جو ہے اگزام کے تیاری اس طرح سے کریں گے آپ کوشش کریں گے میں نے نائی ٹی فائی سے آپ لینے ہیں تو اس لیہا سے آپ تیار کریں گے آپ کا میں مائنڈ بھی تیار ہوگا تو مائنڈ کہے گا دماغ کہے گا ٹھیک ہے بھئی آپ تمہیں اتنے نمبر ہی میں لے کر دوں گا تو اگر آپ اس کو رکھیں گے کہ میں نے 33% ہی لینے ہیں 33% ہی لینے ہیں پاس ہی ہونا ہے تو پھر آپ کو پاسنگ مارک سے ہی ملیں گے یہ سالہ آپ کے دماغ کا کھیل ہے آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی ہوگا اتنے ہی محنت آپ کو کرنی پڑے گی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا تاکہ ان کو بھی یہ چیز معلوم ہو سکے اور ان کو فائدہ ہو اللہ حافظ